کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل پاک پر دوستو میرا بڑا پیارا دوست بلال بھٹی بڑے دین سے میرے پیچھے لگایا تھا کہ یار اس نیند انہیں پیچی دفعہ پیزا کہا تھا پیزا ویلی کا مجھے پیزا چیک کروایا خیر بھئی بگ رہا ہے اس پر کوئی پروگرام نہیں تھا پیزا پوزا کھانے کا لیکن ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو اس کو پیزا یاد آگیا کہ بھئی تو سنیند کہا رہا تھا کہ بھی پیزا ویلی کا جونسانہ پیزا بڑا مزدار ہے میں کہا چل آجا بھئی تجھے پیزا جونسانہ کھلا دیتا ہوں پھر میں جونسانہ اس کے ساتھ پیزا ویلی کے اندر آگیا ہوا ہوں ہم نے پہلے پیزا کھایا تھا تو ہم نے اس ٹائم سوچا تھا کہ یار ان کا پیزا بڑا مزدار بنا ہوئے تو ہم جونسانہ نیکس ٹائم ٹائم کریں گے تو انہیں اس پر ویلوگ بنائیں گے تو آج جونسانہ پھر میں جونسانہ ویلوگ کی تیاری میں تو نہیں تھا کہ آج ہم نے ویلوگ بنانا ہے بس ہم نے رینڈمی گزر رہے تھا جونسانہ پیزا بھی کھاتے اور ویلوگ بھی بناتے ہیں تو بلال سے پیزا کھانے کے بعد ہی پوچھیں گے کہ بھائی جن پیزا یہ کیسے آسا باقی جونسانہ چلتے ہیں اندر اور پھر جا کے پیزا چیک کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ پیزا جونسانہ وہ کیسا تھا اچھا میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی کہ ان کا پیزا مجھے کیوں اچھا لگا پیزا مجھے جونسانہ ان کا اچھا اس لئے لگا تھا کہ ایک تو وہ بڑا مزدار بنا ہوا تھا اس کے علاوہ اس کی جو کنارے تھے وہ بڑے اچھے بنے ہوئے تھے باقی جتنے بھی مطلب آپ پیزا کھائیں گے نا تو آپ کو جونسانہ کنارے ہیں وہ جونسانہ وہ نہیں کھائے جاتے ہیں ہم نے اس چیز کو پہلے جب کھایا نا تو بڑا ڈسکرس کیا تھا کہ کنارے اتنے اچھے بنائے ہیں میں انہوں نے کنارے وہ جونسانہ وہ بڑا ہی مزدار اور سپائسی سے بنے ہوئے تھے مطلب اس کا جو میٹیریلز سارا ہی کناروں پر لگا ہوا تھا رینڈمی ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پیزا کھاتے ہیں نا پیزا لیتے ہیں تو اس کے مٹیریلز سائیڈوں پر ہوتا ہے اور کناروں پر نہیں ہوتا ہم لوگ پیس اندر اندر والا کھال لیتے ہیں اور سائیڈوں والا چھوڑ دیتے ہیں اس پیزے کے اندر منفرد چیز جیدینا وہ یہی تھی کہ اس کے جونسانہ پیزے کے کنارے اچھے تھے اور اس لیے میں اچھا لگا تھا خیر اب ہم اندر چلتے ہیں اور پیزا لیتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ پیزا کیسا بنا ہے سو بجن فائنلی ہمارا پیزا آ گیا ہوا ہے اب آپ پیزا دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنا پیارا بنا ہوا ہے دکھانا تھوڑا سا پیزا نمان نمان آگے سے اس کا view دکھائیں یہ بہت مزیدار پیزا اس ٹائم کو لگ رہا ہے وہ میں پانی بھی آ رہا ہے جلدیل ہم کھا لیں لیکن آپ لوگوں کو دکھانا پیزا کہ بجن یہ بہت ہی مزیدار بنا ہوا ہے خیر آپ لوگ اس کو ضرور ویزٹ کیجئے گا اور ہمارا یہ سیکنڈ ایکسپیرینس ہے لگ رہا کہ یہ بھی کامیاب ہو جائے گا خیر اس کے بعد ہم آپ کو پیزا ویلی کے جونس ہے وہ کچن دکھائیں گے اور ان کے اونر سے ملوائیں گے اور کھاتے ہیں اس کو ہم آگے ہیں پیزا ویلی کے اونر کے پاس اور آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ملائی بوٹی پیزا تو ہم نے دوبارہ ٹرائی کر لیا اس کے علاوہ ان کا سپیشل کونسا پیزا ہے مطلب کہ اگر آپ سپیشل پیزا مانگیں اور آپ کو بتا ہو ان کو بھی بتا ہو کہ یہ پیزا جونس ہے ہمارے کسٹمر کے لئے زیادہ اچھا ہوگا اور ان کو مسئلہ نہیں مینے گا جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسٹمر آتا ہے پیزا کھاتا اس کو اچھا ہی لگتا اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس طرح کسٹمر کے پیسے زائے جاتے ہیں اس چیز کی فیلنگ کو میں بہت اچھا ترکے سے سمجھتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ جب بھی کوئی نیا پوائنٹ بنا اور ہم نے ماں سے کوئی چیز لیا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر وہ اچھی نہ لگے تو ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ پیزا ہم نے سیکنڈ بار اب ٹرائی کر لیا خیر بھجان کھانا ہمیں آپ کا سید علی حمزہ زیادی تو بھجان یہ کب اپنا پیزا ویلی اپن ہویا ہے 29 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 ہمارا پیزا ویلی سپیشل پیزا ہے اور فور ان ون پیزا چا فور ان ون پیزا اور باقی ڈیز بغیرہ بھی ہیں جی بالکل اور یہ چیکن ٹکا اور فجیتا یہ سارے پیزے اویلیبل ہیں جتنے بھی ہیں جی جی سبھی پیورٹس اویلیبل ہیں اور یہ پراتہ شوارما اور پاسٹا جی پاسٹا بھی ہے پاسٹا بھی ہے پاسٹا ضرور شک کریں گے انشاءاللہ نیکٹ سائم ان کا پھر پارک پوائنٹ میں انشاءاللہ نیکٹس ویڈیو میں نیکٹس ویڈیو میں آپ کو دوبارہ سے حاضر ہوئیں گے اگر ہمیں بھاون لگ رہے ہیں دوبارہ کوئی چیز اچھی لگی کیونکہ میں نے ویلوگز فوڈ کے پر تو کچھ بنایا نہیں ہے زیادہ ویلوگز میرے جونس ہیں وہ پولیٹکس پہ ہیں تو فوڈ کے ویلوگز جہاں سے دو چیزیں مجھے اچھی لگی ہیں اب تک مطلب ایک وہ پہلے میں نے آپ کو ویلوگ بنایا تھا وہ رحمان کا پرادا چلا گیا تھا اور آج پیزا ویلی کا پیزا اچھا لگا ہے ایسے دکان جونسی ہے ان کی ماشرہ شاپ ہے وہ بڑی نا رفسی لگتی ہے اس طرح کے نا ہمیں بھی ویلے بیٹھے ہیں لیکن ایسا کچھ اکر نہیں ہے ایسے کے بعد جونس ہے پیزا ویلی کا پیزا اچھا ہے اٹالین کا بھی ویزا کہہ سکتے ہو لیکن پیزا اٹالو کا پیزا بھی اچھا ہے لیکن اب فرس نمبر پر جو پیزا آ رہا ہے وہ پیزا ویلی کا آ رہا ہے اور میری ان سے بڑی بہت بڑی دل سے منگو گھا رہا ہوں کہ اگر یہ اپنے جونس ہے اس چیز کو اس ذائقے کو جونس ہے یہ اسی طرح برقرار رکھے تو ماشراللہ پیزا ویلی جونس ہے آنے والے پچاس سال بھی ایسے ہی گھڑے رہے گی لیکن اگر انہوں نے اس ذائقے کو اس طرح برقرار نہیں رکھا تو ہر آدمی جونس ہے وہ جب اس کو ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا تو وہ دوبارہ اس پہ نہیں آتا جیسا کہ کچھ دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ اٹالین کا پیزا بڑا مزدار ہے لیکن میں نے آج سے کچھ 6 آدمی نے کھایا مجھے نہیں اچھا لگا اس سے پہلے جنہیں فرس ٹائم کھایا بڑا مزدار لگا دو تین دفعہ چار دفعہ کھایا نہیں اچھا لگا ہم نے چھوڑ دیا اسی طرح این ایف سی کا پیزا تھا ٹھیک ہے وہ فرس ٹائم کھایا بڑا مزدار لگا این ایف سی سپیشل بڑا مزدار تھا ٹھیک ہے آہستہ 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 انہوں نے اپنی جونس ہے نے کوائلٹی فتم کر دیا اور ہم نے بھی اس کو چھوڑ دیا اگر یہ لوگ اپنے ذائقے کو اسی طرح برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ جس طرح یہ رش لگا ہوا ہے پیزا ویلی پہ تو اسی طرح ہی لگا رہے گا